نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آج کا یہ لیکچر تدریس قرآن کے طریقوں پر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہو تم میں سے بہترین ہے وہ شخص جو قرآن کو سیکھے اور اس کو سکھائے اللہ تعالی نے انسان کے اندر بے پناہ صلاحیتیں قوتیں اور خواہشات بھی رکھی ہیں انسان کے اندر پائی جانے والی خواہشات میں سے ایک بہت بڑی خواہش یہ ہے کہ میں دوسروں سے اچھا بن جاؤں دوسروں سے آگے نکل جاؤں انسان دنیا میں جن چیزوں سے محبت کرتا ہے ان میں سب سے زیادہ محبت اس کو اپنی ذات سے ہوتی اسی لئے آپ دیکھتے ہیں کہ جب بات دوسروں پر ہو رہی ہوتی ہے دوسروں کی ہو رہی ہوتی ہے آپ اس سے زیادہ متعلق نہیں ہوتے لیکن جب کوئی بات آپ کے بارے میں ہو رہی ہوتی ہے ہاں وہ اچھے معنوں میں یا برے معنوں میں تو جتنی آپ کی قوت اور کانشس اس وقت کام کرتا ہے کسی اور وقت میں نہیں کرتا اگر کسی بھی اچھی چیز کی تعریف ہو رہی ہے تو آپ اتنا متوجہ نہیں ہوتے لیکن جب آپ کی تعریف شروع ہو جاتی تو آپ ہر باقی بات بھول جاتے ہیں جب کسی پہ تنقید ہو رہی ہوتی تو آپ بے نیاز ہوتے ہیں جب آپ کی ذات پہ انگلی اٹھتی ہے تو آپ کی ساری قوتیں کام کرنے لگتی ہیں یہ بالکل ایک بنیادی نفسیات ہے انسان کی اب یہ خواہش یا تو انسان مکمل طور پر نکال دے یا پھر اس کو چینل آئیس کرے جہاں تک نکالنے کا تعلق ہے تو نکالنا ممکن نہیں آپ جتنا بھی اس کو نکالنا چاہیں آپ نہیں نکال سکتے اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اسے اسلام کے نکتہ نظر سے دیکھیں اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے دیکھیں کہ اس خواہش کے ساتھ کیا کیا جائے اس کو کیا رخ دیا جائے کس طرح اس کو استعمال کیا جائے کہ یہ ہمارے خلاف حجت بننے کی بجائے ہمارے لئے نقصان دے بننے کی بجائے ہمارے لئے بہترین فائدہ کی چیز بن جائے اور یہ کیسے ممکن ہے یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو اللہ کی نظر میں اچھا بنانے کے لئے کوشش کریں کیونکہ جیسے کہ میں نے آپ کو یہ سب باتیں پہلے بھی بہت دفعہ ذکر کی کہ جیسے غصہ ہے غصے کی صلاحیت انسان میں اللہ تعالیٰ نے ڈالی آپ اس کو نکال نہیں سکتے لیکن آپ اسے چینلائز کر سکتے کہ غصہ کہاں پر کیا جانا چاہیے نفرت یہ بھی ایک منفی جذبہ ہے لیکن اس کا بھی بہترین استعمال ہو سکتا ہے محبت اسی طرح باقی احساسات جذبات انسان کے اندر جو جو کچھ ہے اسی طرح بہت سے جذبات ایسے ہیں جو پوزیٹیو ہوتے ہیں بہت سی قوتیں انسان کے اندر پوزیٹیو ہیں لیکن ان کا غلط استعمال ان کو غلط معنی پہنا دیتا ہے بلکل اسی طرح خود پسندی جو ہے یہ بھی انسان کے اندر ایک احساس ہے اور اپنا تحفظ اپنی ذات کا اپنی عزت کا اپنے مال کا اپنی جان کا یہ سب بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر پیدا کیا ہے اس کو آپ نکال سکتے ہی نہیں لیکن جب یہ چیزیں منفی رویہ اختیار کر لیتی ہیں منفی طریقوں پہ چل پڑتی ہیں تو انسان کی اپنی ذات کے لیے بھی اور معاشرے کے لیے سب کے لیے نقصان دے ہوتی اب ہمیں کرنا یہ ہے کہ ہم اپنی پسند کو رب کی پسند کے تابع کر لیں اپنی ذات سے محبت رب کی محبت کے تابع ہو جائے کیونکہ اہل ایمان کی تعریف یہ ہے اہل ایمان اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں اشد ہوتے ہیں تو اگر کسی انسان کی وہ محبت اپنی ذات سے زیادہ ہے اللہ کی ذات کے مقابلے میں تو یہ وہی کیفیت ہے جس کا قرآن ذکر کرتا ہے کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا رکھا اور جیسا کہ وہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ زمین پر بدترین معبود جس کی پوجہ کی جاتی ہے وہ خود انسان کے اپنی ذات ہے انسان کا اپنا نفس ہے جب ہم توہید کا اظہار اور اقرار کرتے ہیں تو ہمیں اس شرک سے بھی بچنا ہوگا اپنی ذات اور اپنا آپ اور اپنے آپ سے محبت اسے کسی اور محبت میں ڈھالنا ہوگا ورنہ نقصان ہی نقصان ہے اب دوسری بات اپنے بات انسان اس شخص کی یعنی اپنی ذات کو خوش کرنے کے بعد انسان اس شخص کی یا اس ہستی کی خوشی کے لیے کام کرتا ہے جس کو وہ سب سے زیادہ چاہتا ہے یعنی انسانوں میں سے بھی آپ دیکھیں اگر ماں سے محبت ہے یا بہن سے ہے یا کسی دوست سے یا کسی بھی انسان سے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی ساری انرجیز اور ساری قوتیں پھر اس کی خوشی میں ڈھال جاتی ہیں جیسے وہ ماں اور بچے کی مثال دیتے اور وہ بندریہ کی مثال بھی آپ کو دیتی تو جیسے بچے کو ماں سے محبت ہوتی اور بعض اوقت اپنی ذات سے بڑھ کر ہو جاتی ہے یا اپنے جیسی ہوتی یا اپنے بات سب سے زیادہ ہوتی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماں اپنی ذات کے ہر آرام اور سکون اور ہر خوشی قربان کر کے بچے کی خوشی کے لیے کام کرتی لیے اسی طرح کسی بھی انسان کیا آپ تصور میں لے آئیں تو اس کے لیے پھر انسان قربانی کرتا ہے تو اس سے یہ بات پتا چلتی ہے کہ انسان کی جتنی قوتیں ہیں انسان کے اندر جتنی صلاحیتیں ہیں پھر خود بخود وہ اس محبت کے تابع ہو جاتی ہیں اس چیز کے تابع ہونے لگتی ہیں جس چیز سے وہ محبت کرتا ہے اور وہ کیوں کرتا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے وہ بھی اس لیے ہوتا ہے کہ اس کی نگاہ میں جچ جائے بساوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اس کی خوشی مقصود ہوتی یعنی جس کو آپ چاہتے ہیں آپ کا دل چاہتا ہے کہ وہ بھی آپ کو چاہے لہٰذا آپ اس کی چاہت حاصل کرنے کے لیے ہر وہ کام کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں جو اس کی طرف سے آپ سے توقع کی جائے یا آپ سے مطالبہ کیا جائے یا مقصود یہ تھا اور اس سے پہلے جو میں نے حدیث پڑھی اس کا بھی مقصود یہ تھا کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ نمبر ایک ہم حقیقی توحید پر قائم ہوں تو ہمیں اپنی ذات سے بھی بڑھ کر اپنے رب سے محبت اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی اب یہ چونکہ آج کا موضوع نہیں اس لیے میں اس کی تفصیلات میں نہیں جاتی کہ وہ کس طرح اور کیسے لیکن اس کے بغیر نجات نہیں چارہ نہیں ممکن ہی نہیں کہ ہم کامیاب ہو سکیں یہ توحید کا پہلا سبق اور صحابہ کرام کی زندگیوں کا اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو یہی چیز نظر آئے گی کہ انہوں نے اپنی جان اپنے مال اپنے ہر چیز سے بڑھ کر اللہ کی ذات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو رکھا آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا فرمایا تھا کہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اور اپنے اولاد باقی سب انسانوں سے بڑھ کر آپ محبوب ہیں لیکن میری ذات سچ بولتے تھے نا ہماری جیسے منافق تھوڑی تھے دل میں کچھ اور زبان پہ کچھ اپنی ذات یہ مجھے آپ سے زیادہ محبوب ہے تو آپ نے فرمایا عمر اپنی بات پر غور کرو تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ میں تمہیں تمہاری ذات سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں اور انہوں نے پھر اس وقت غور کیا اور فوراں ہی فیصلہ کر لیا کہ آپ میرے لئے اپنی ذات سے بھی اب بڑھ کر محبوب ہیں یہ ہمارے ایمان کا تقاضہ یہ ہمارے کلمے کا تقاضہ ہے کہ ہم رب کی ذات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اپنے دین کو اپنی جان اپنی مال اپنی اولاد اپنے والدین اپنی دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب سمجھیں اور پھر اللہ تعالیٰ کی نظر میں اچھا بننے کے لئے کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے من کانا یرید العزت فإن العزت للہ جمعہ جو عزت چاہتا ہے تو عزت تو ساری اللہ کے پاس ہے جو بڑائی چاہتا ہے تو بڑائی ساری اللہ کے لئے ہے جو کیار اور نگہداش چاہتا ہے شفقت و محبت چاہتا ہے تو وہ سب سے بڑھ کر اللہ رب العزت کے پاس ہے الرحمن کے پاس ہے وہ سب کچھ اس سے بڑھ کر کہیں سے اور کچھ مل سکتا ہی نہیں جو اس کے پاس ہے لہٰذا اب ہم چینلائز اس کو کس طرح کریں گے محسوس کریں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تصور میں لائیں حنیف و مسلمہ سب سے کٹ کے یکسوئی کے ساتھ اور حنیفہ کا کیا معنی ہے لفظی معنی بتائیں مجھے ڈکشنری میننگ بتائیں حنیفہ مائل ہونا مائل ہونا اور حنیف جو سب کو چھوڑ کر ایک ذات کی طرف مائل ہو جائے یکسو ہو جائے صرف اللہ کا بن کر رہ جائے اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے بارے میں فرمایا وَتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا اللہ تعالیٰ نے بھی ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا یہی وہ مقام ہے یہی وہ میار ہے یہی وہ جگہ ہے جہاں انسان کی ہر خواہش اور ہر چیز کی سیٹسفیکشن ہوتی یہی چیزیں انسان جب کمزور انسانوں سے وابستہ کرتا ہے کمزور انسانوں کے پاس ڈھونڈتا ہے عزت ہو مال ہو محبت ہو توقعات ہو کچھ ہو وہ اسے مایوس کرتے ہیں اور پوری طرح مایوس کرتے ہیں اس لیے کہ سب محتاج ہیں کسی کے پاس کچھ ہے نہیں یا ایوہ الناس انتم الفقراء اللہ یہی وجہ ہے کہ جب ہم انسانوں سے توقعات وابستہ کرتے ہیں اور انسان ہمیں مایوس کرتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو بھی ضائع کرتے ہیں اور ہلاکت کے کنارے پہنچاتے ہیں انسانوں سے ایسی توقعات وابستہ کر کے ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں اور مایوسی کا اور معلوم نے کن کن خساروں میں جا گرتے ہیں وہ ایک کے بعد ایک وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں لہذا ہمیں اپنی زندگی میں وہ کام کرنے ہیں جس سے ہمیں وہ ultimate satisfaction عزت محبت کیر رحمت کامیابی ہی کامیابی حاصل ہو ان کاموں میں سے وہ کام اور بھی ہیں جیسے آتا ہے نا عباد الرحمان اللذین یمشون علی الارد حون اور وہ ساری صفات اور قد افلح المؤمنون والی آیات اور اس کے علاوہ بھی قرآن سارا آپ سب کے ماشاءاللہ نظر سے گزر چکا ہے ان سب صفات پر آپ غور کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں تو آپ دیکھیں گے آپ ایک نکتے پہ جا پہنچیں گے اور باقی صفات اس کے تابعے آ جائیں گی مثلا عباد الرحمان کی صفات دیکھیں کہ وہ زمین پر آجزی سے چلتے ہیں جب جاہل ان سے خطاب کرتے ہیں تو وہ کالو سلامہ اور وہ صفات کس کی ہیں ایک دائی کی صفات ہیں جو قرآن کی طرف بلانے والا اور قرآن پر عمل کرنے والا ہے تو آپ یوں محسوس کریں گے کہ وہ ساری صفات ایک نکتے پہ جا کے کنسنٹریٹ کرتی اور وہ وہی ہے باقی سب اس کے تابعے آ جاتا ہے آپ یہ کام جب شروع کریں گے تو باقی سب چیزیں اس کے ساتھ انوال ہو جائیں گی وہ آپ کو خود بخود اختیار کرنی پڑیں گی کیونکہ اس کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا تو قرآن کی تعلیم وہ بنیادی کام ہے جو انسان کے اندر باقی ساری خوبیوں کو خود بخود سمو لیتا ہے یا ضرورت بن جاتا ہے یہ اس کے بغیر انسان آگے بڑھی نہیں سکتا چل ہی نہیں سکتا اور پھر خوشخبری ہے ان لوگوں کے لئے ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں گھٹا ہے ہی نہیں خسارہ ہے ہی نہیں نقصان ہے ہی نہیں لیوفیہم جورہم یا ایوہ الناس تو یہ ساری سیٹسفیکشن انسان کی اس کام میں ہوتی یہ تو سب باتیں تھی تمہید کے طور پر آج کا جو موضوع تھا وہ ہے کہ تعلیم اس کے طریقے کیا کیا تو اس کے اوپر ٹیکنیکل بات اب میں کروں گی انشاءاللہ کہ انڈویجولی آپ نے پڑھانا ہو تو کیا کریں پھر اس کے بعد آپ ایک گروپ کو پڑھا رہے ہیں تو کیا کریں ویکلی پڑھا رہے ہیں تو کیا کریں ریگولر کلاسز ہیں تو کیا کریں اگر کوئی چھے ویک یا مہینے دو مہینے کی کلاسز ہیں تو اس میں کیا کریں پھر اسی طرح کون کون سی کتابیں آپ کنسلٹ کریں کون سی ڈکشنریز کون سی اور ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو فائدہ دینے والی ہیں اس ٹیکنیکل حصے کی طرف بڑھنے سے پہلے مختصرا چند ان باتوں کا ذکر کروں گی کہ جو قرآن کے حاملین مدرسین تدریس کرنے والوں سیکھنے سے کھانے والوں کے لیے نہایت ضروری ہیں پہلی چیز انانس ابن مالک قالا قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للہ من الناس اہلون اللہ کے لیے لوگوں میں سے کچھ اس کا کمبہ ہیں اہلون یعنی اہل و ایال ہیں وہ اس معنی میں نہیں بیٹا نعوذ بلہ اور وہ قیلا منہم یا رسول اللہ آپ سے پوچھا گئے وہ کون لوگ ہیں جو اللہ کے اہل ہیں یعنی اب وہ فیملی کا لفظ تو دوسری طرف چل جاتا ہے اہلون یعنی اللہ والے کہلیں ربانیین کہلیں یا اللہ کا کمبہ کہلیں یا اللہ کے خاص لوگ جماعت نہیں اہل اس سے بہت خاص ہے جماعت یا گروہ ایک عام جنرل چیز ہے لیکن اہل جیسے آپ کی اپنی فیملی ہے وہ آپ کے اہل خانہ جس کو کہتے ہیں جیسے اہل خانہ گھر والے تو اسی طرح اہل اللہ اللہ والے کہلیں قیلا منہم یا رسول اللہ قال اہل القرآن قرآن والے ہم اہل اللہ وخاصتہو وہ اللہ کے اہل ہیں اور اس کے خاص بندے ہیں سپیشل یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے اسی طرح ایک اور صحیح حدیث میں بھی کچھ اسی طرح کے الفاظ ہیں کہ اِنَّ لِلَّهِ اَهْلِينَ قِيلَ مَنْهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ اَهْلُ الْقُرْآنِهُمْ اَهْلُ اللَّهِ وَخَاسْتَهُ اب آپ دیکھیں کہ اس سے جو میسج آپ کو مل رہا ہے وہ یہ کہ آپ اللہ کے نمائندے ہیں لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی معرفت آپ کی ذات سے ہوگی آپ اس کی کتاب پڑھے ہوئے ہیں لوگ اللہ تک پہنچنے کے لیے اس کو پہچاننے کے لیے آپ کو ذریعہ بنائیں گے لہٰذا اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ وہ اہلیت ثابت کریں اگر وہ اہلیت ثابت نہیں ہوتی یا آپ ثابت نہیں کرتے تو یہ پھر وہی بات ہوگی کہ قرآن یا آپ کے حق میں حجت ہے یا آپ کی خلاف پھر یہی قرآن خلاف گواہی دینے والے میں بن جائے گا پھر اسی طرح جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جب ایک انسان اس چیز کی تدریس شروع کرتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ چند ایک امور کا خیال رکھے نمبر ایک تو جو چیز سکھانے کے لیے جا رہا ہے اس کی مہارت ہو کیونکہ قرآن سکھانے کا معاملہ بہت نازک ہے اگر آپ بغیر علم کے بغیر تقوی کے بغیر خشیت کے بغیر تیاری کے جہالت کے ساتھ لوگوں کے پاس جائیں گے تو جہالت ہی پھیلائیں گے اور اس پر بہت پوچھ ہوگی پکڑ ہوگی لہٰذا جہاں اس کام کا عجر بہت ہے وہاں اس کے لیے تیاری بھی بہت ضروری ہے اور وہ تیاری نمبر قابلیت کے اعتبار سے ہونی چاہیے اور نمبر دو وہ تمام ضرائع اختیار کرنے چاہیے جس سے قبولیت ہو یعنی دو لفظ یاد رکھیں قابلیت بھی اور صرف قابلیت کافی نہیں قبولیت کے اسباب اور ضرائع بھی ساتھ ہو قابلیت کیا ہے کہ آپ پل پرپریشن کے ساتھ جائیں یہاں تک میں آپ کو کہوں گی کہ اگر آپ کو کسی وقت کسی مجبوری کے تحت بہت تفصیل سے ڈیٹیل میں تیاری کرنے کا موقع نہیں ملا لیکن جانے سے پہلے اگر آپ صرف چند سیکنڈ کے لیے اس حصے کو کھول کر اس پر ایک نظر ڈال لیں گے اس کی جو برکت ہے اور اس کے جو فوائد ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ ہیں کہ آپ وہاں جا کر ایک قرآن کھول رہے ہیں کیا نہیں وہ تو دس دفعہ پڑھا تھا کلاس میں پھر ٹیسٹ بھی دیا ہوگا اور مجھے آتا ہے سب کچھ اس لیے کوئی فرق نہیں پڑتا اور پھر میں کیا کروں آج تو مہمان آگئے تھے اور آج یہ مشکل وہ مشکل تو اس لیے پڑھا نہیں گیا نہیں قرآن پاک جیسے کہ وہ بات پہلی بھی آپ نے بہت دفعہ سنی کہ اس کے ہر ہر چیز کے ساتھ برکت وابستہ ہے جس میں بھیجا جس کے طرف بھیجا جو لے کر آیا جس شہر میں آیا جس رات میں آیا جس مہینے میں آیا جس قوم کے پاس آیا سب کے سب بابرکت لہٰذا اس کا اٹھانا اس کا کھولنا اس کا نظروں سے ٹکرانا اس کا دل سے گزرنا یہ سب کچھ بھی بابرکت کر دیتا ہے ایک قابلیت تو آپ نے اپنے اندر ایک سال کے اندر پیدا کی اور اس کے علاوہ آپ پڑھتے پڑھاتے رہے اور ایک قابلیت یہ ہے کہ اس کے بعد جب آپ سکھانے کے لیے جائیں تو آپ پوری طرح تیاری کر کے جائیں لیکن اگر پوری طرح نہ بھی ہو سکے تو زندگی میں اس بات کا اہد کر لیں کہ بغیر دیکھے اور بغیر پڑھے کھولنا نہیں ہے پڑھانے کے لیے اور کچھ نہیں تو کم از کم آپ جاتے جاتے راستے میں کھولیں اس کو ایک نظر ضرور ڈالیں پڑھانے سے پہلے ان آیات پہ چاہے ترجمہ نہ پڑھ سکیں لیکن ایربک ریڈنگ سے ضرور گزریں اس سے آپ کے دل کے اندر ایسے احساسات ایسے تاثرات ایک ایسی کلوزنس آئے گی جو آپ پڑھانے میں بہت مددگار ہوگی کہنے میں یہ نقطہ شاید آپ کو بہت ویلیڈ نہ لگ رہا لیکن یہ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ میں جب کھول کر دیکھ کر اور بعض وقت سرسلی دیکھ کر پڑھاتی تو اس کا خود جو اپنی ذات کو سیٹسفیکشن ہوتی ہے یا خود محسوس ہوتا کہ جیسے حق ادا کیا اس کے بغیر ہوتی اب بھی آپ دیکھیں جیسے مثال کے طور پی سی میں میں پڑھا رہی ہوں اور بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ وہی صبح یہاں جیسے پڑھائی تو وہی شام کو وہاں پڑھائی لیکن اس کے باوجود راستے میں یعنی گھر کہاں سے ہو رہی اور اینڈ کہاں ہو رہی ہے اور اصل روح کیا ہے جیسٹ کیا ہے جو میں لوگوں کو دیکھ آنا ہے آج کا وہ میسج کیا ہے جو دوسروں کو کنوے کرنا ہے آج وہ کونسی نئی بات ہے جو ہم دوسروں کو سکھائیں گے اگر آپ ہر روز ایک ہی کی مثالیں دیتے جارہے اور ایک ہی بات دوہرائے چلے جارہے اور ایک ہی روٹین پہ تو اس سے یہ کہ لوگوں کا انٹرسٹ برقرار نہیں رہے گا اس کے لیے آپ خود بلکل کلیر منڈیڈ ہوں کہ آپ نے دوسروں کو کیا بات بتانی عموماً لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ وہ اس قصور کو سمجھیں وہ قصور کیا ہے وہ غلطی کہاں ہے اس میں غلطی بعض وقت یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ صرف علم کنوے کر رہے ہوتے ہیں قرآن روح پہ اترا ہے روح ہے روح الامین لے کر آئے ہیں اور روح کی انوالمنٹ اس میں نہائیت ضروری ہے اگر آپ صرف لوگوں کے عقل کو اپیل کر رہے ہیں اور روح کو نہیں کر رہے تو آپ آدھا کام کر رہے ہیں کیونکہ جب تک روح کی سیٹسفیکشن نہیں ہوتی اس وقت تک وہی بات ہوتی ہے جو بنی اسرائیل کے لئے اللہ تعالیٰ نے فرمائی مسل اللذین حمل التورات سم لم یحملو کا مسل الحمار یحمل اسفار آپ ہی لوگوں سے میں یہ بات پوچھوں گی اس لئے مچھاتی تھی میں بہت انفارمل ہوکے گفتگو کروں تاکہ آپ کی انوالمنٹ بیچ میں رہے صرف ایک طرف لیکچر نہ ہو آپ نے سارا سال سبق یاد کیا لفظی ترجمہ پڑھا ٹیسٹ دیئے اس سے ہوگا تاکہ روح پس جاتی ہے بچاری یعنی وہ امتحانوں کے ڈر اور خوف اور بوجھ کی وجہ سے ایک بہت گھٹن کا شکار ہوتا ہے انسان لیکن آخری دنوں میں جیسے آخری دو تیم پارے جو ہیں آپ کو ساتھ کسیٹ پہ سنوائے گئے اس سے صرف مقصود آپ کی روحانیت کو بدار کرنا تھا آپ یہ آخری ایکسپیرینس کیا تھا قرآن نازل ہوا اترا ہے ٹھیک ہے جب ہم ایک کلاس میں تدریس کر رہے ہوتے ہیں لفظ کو سمجھا رہے ہیں ایکسپلین کر رہے ہوتے وہ ایک اور عمل ہوتا ہے جب آپ ایک بات دوسرے کو دلیل سے لاجک سے سمجھا رہے اب اس نے اور اس سے زیادہ اس کا مقصد اور وہ ہے کہ آپ کا ضمیر بیدار ہو روح بیدار ہو آپ کے اندر عمل کی قوت اور صلاحیت پیدا ہو اگر یہ مقصد پورا نہیں ہوا تو آپ یقین کیجئے کچھ بھی نہیں ہوا یہ بلکل ایسا ہی تھا کہ جیسے ایک علم ادھر سے میں نے آپ کی طرف ٹرانسفر کر دیا اور بس ختم ہو گیا اور اس میں یہ ہوتا تھا کہ ایک دن پہلے جو آپ لیسن پڑھ چکے ہوتے تھے وہ نیا نیا اس کی تفسیر اس کے معنی اس کے وہ جو مثال اور کلاس دسکشن اور وہ سب کچھ یاد ہوتا تھا اور پھر جب آپ اس کو ایک خاص اور یوں لگتا ہے جیسے واقعی دھولائی ہو رہی ہے جب آپ تدریس کی عمل سے گزر رہے ہوتے ہیں یعنی تعلیم یا تدریس کی عمل سے تو وہ سکھانا ہوتا ہے وہ ایک نئی جیس جاننا ایک تقنیقی عمل ہوتا ہے لیکن جس وقت آپ اس کو دوبارہ سنتے ہیں تو وہ ایک لحاظ سے ایک کمپیریزن بھی ہوتا ہے عملی اعتبار سے اور علمی اعتبار سے بھی علمی اعتبار سے کیا کہ کل جو آپ نے آیات پڑھی جن کا لفظی ترجمہ بھی آپ پانچ دفعہ گھر میں یا دس دفعہ رٹھ کے آگئے جس کے آپ ٹیسٹ کی بھی تیاری کر رہے جس کے لیے آپ علمی طور پر اپنے آپ کو ڈھال رہے ہیں تو آپ کو آیا کتنا کیونکہ بعض وقت یہ ہوتا نا کہ جیسے آیت کا ایک حصہ آدھا حصہ تھوڑا تھوڑا کرتے کرتے اتنا تو آپ کو سمجھ آگیا مثلا لفظ بھی سارے سمجھ آگئے اس لفظ کا یہ مانا اس کا یہ مانا پھر اس کے بعد آپ کو موٹی موٹی باتیں بھی پتا چل گئی لیکن وہ جو ایک ربط ہوتا ہے یا آیت کے اندر جو ایک میسج ہوتا ہے وہ کس حد تک حاصل کیا وہ بعض وقت صرف لفظی ترجمہ سے آ نہیں پاتا جب تک آپ ایک روانی کے ساتھ اور اس لنک کے ساتھ آپ اس کو سنتے نہیں علوم القرآن میں یہ بات پڑی ہے کہ قرآن کی دیفنیشن کیا ہے کہ ہوا کلام اللہ ہے اور یہ جملہ کئی دفعہ کلاس میں دہرائے بھی گیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے تو جب تک آپ کی یہ فیلنگ کلام کی بات نہیں آتی یعنی ایک کنورسیشن والی بات نہیں آتی اس وقت تک پوری طرح اس کی اثر پذیری نہیں ہوتی اور جب ایک سٹریچ میں آپ اس کو سن جاتے تو پورا جسٹ یا خلاصہ یا میسج جو اس دن کا ہوتا ہے وہ دل میں بیٹھ جاتا ہے جبریلی امین نے جیسے سنایا تو جب تک وہ امیجینیشن کے ساتھ دل پر نہیں لکھا جاتا جب تک صرف دماغ پر لکھا گیا تو وہ عمل میں لانا بھی بہت مشکل ہوتا کیونکہ جو چیز دل میں ہمارے آ جاتی ہم کر گزرتے ہوتا نا ایسے جب تک دماغ میں آتی تو ہم سوچتے رہتے ہیں اچھا کریں کے نہ کریں لیکن جو دل کی انوالمنٹ ہوتی تو انسان کہتا چھلانگ مار کے کریں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن اگر ہم پہاڑ پہ بھی اتارتے تو ریزہ ریزہ ہو جاتا لیکن ہمارے دلوں پہ کوئی اثر کیوں نہیں کرتا ہم کتنا پڑھ رہے ہوتے ہیں پڑھ رہے ہوتے لیکن پڑھ رہے تو ختم ہو جاتا ہے یہ چیز مجھے بھی ہمیشہ کلک کرتی تھی کہ ہمارے دل کیوں نہیں پھٹتے یعنی وہ کیفیت کیوں نہیں آتی ہم اس کا مطلب پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے جب ہم پڑھ رہے ہوتے یعنی یا آپ آگے پڑھائیں گے تو آپ کے سٹوڈنٹس کی بھی حالت یہ ہوگی وہ کہیں گے کہ اچھا کوئی ترجمہ نہ رہ جائے کوئی نمبر نہ کام ہو جائے کوئی معنی غلط نہ ہو جائے اس حق ہم صحیح غلط کے چکر میں ہوتے احساسات سے بہت دور ہوتے لیکن جب وہ صحیح غلط ہمیں سمجھ میں آجائے یعنی الفاظ ہمیں سمجھ میں آجائے پھر اس کے مفہوم سمجھ میں آجائے پھر اس کے بعد اس کو اریجنل شیپ میں یا اریجنل حالت میں جب ہم لیتے ہیں اپنے دل کے اوپر تو آپ دیکھیں گے کہ وہ چیز جو تبدیلی لاتی ہے روح کے اندر عمل کے اندر لگتا ہے کہ سارا سسٹم ہی چینج ہو رہا ہے اندر سے یعنی رگ رگ پہ جا کے وہ چیز اثر انداز ہوتی تو اس انگل کو یعنی قرآن کی روحانیت ہے اس کو برقرار رکھنا انتہائی ضروری ہے آگے چلیں گے اس پوائنٹ سے جب آپ تعلیم دیں جب آپ تدریس کریں تو جہاں آپ لوگوں کے اندر قابلیت پیدا کریں صحیح انڈرسٹیننگ پیدا کریں اور اس کے لئے آپ تیاری کر کے جائیں وہاں ساتھ ہی خشیت پیدا کرنے کی کوشش کریں اور قرآن کی جو روحانیت ہے اس سے کام لینے کی کوشش کریں تاکہ قرآن کا جو اصل مقصود ہے جو مطلوب ہے کہ زندگیوں کے اندر ایک چینج آئے اور عملی طور پر قربانیوں کے جذبے پیدا ہو اس اینگل کو بھی ضرور دیکھیں کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر عموما سمیت ہمارے اپنے ہم بھی کچھ کرتے رہیں کہ اگر تعلیم پہ زور ہے تو تعلیم پہ زور ہے اور کچھ لوگوں کے نزدیک تعلیم کوئی چیز نہیں صرف روحانیت یا صوفیت جو ہے اس کو بھارنے کی ضرورت ہے جب یہ دو چیزوں کا کمبینیشن ہو جاتا ہے آپ دیکھیں کہ بہتر ریزلٹس آئیں گے انشاءاللہ آپ کو اپنی ذات میں بہتری محسوس ہوگی اور دوسروں کے لئے بھی محسوس ہوگی محسوس